نمسکار دوستو میں ہوں پرسند مشرا تو دوستو election symbol reservation and allotment order یعنی کہ چناؤچن آرکشن ایم آونٹن آدیش انہیس سوارسٹ کے تحت چناؤ آیوگ کو یہ شکتی دی گئی ہے کہ وہ اس طریقے کی بیوادوں میں اپنا نرنے دے سکتا ہے اس کا جو paragraph 15 ہے تو اس کے ادھار پر جو چناؤ آیوگ ہے وہی اس چیز کو نردھارت کرتا ہے کہ آگے چناؤچن کسے دیا جائے گا دوسرا سوال ہے کہ یہ paragraph 15 کی قانونی ستھیتی کیا ہے تو paragraph 15 کے انترگت جو چناؤ آیوگ ہے وہ ایک ماتر پرادھکاری ہے جو اس پرکار کے کسی بھی بیواد پر نرنے دینے کے لیے حق دار ہے اور اس کے اس پرادھکار کو سپریم کورٹ نے بھی مان لیا ہے کیونکہ 1971 میں سادی کلی اور چناؤ آیوگ کے بیچ جو مدہ اٹھا تھا اس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ چناؤ آیوگی ایسے معاملوں میں نرنے دینے کا ایک ماتر پرادھکاری ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ آخر وہ کونسی باتیں ہیں چناؤ آیوگ کسی بھی پارٹی کو ادھکرت پارٹی ہونے کا درجہ پردان کرتا ہے ارثات کہ اگر کسی پارٹی کے دو دھڑوں کے بیچ جھگڑا ہو جائے اور دونوں ہی پارٹی پر اپنا اپنا ادھکار جاتا ہے تو ایسے میں الیکشن کمیشن یعنی چناؤ آیوگ کس پارٹی کو ادھکرت پارٹی مانے گا ارثات کسے چناؤشن ملے گا تو اس کے لیے جو چناؤ آیوگ ہے تو وہ دونوں ہی گھٹوں کے جو دعوے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں جانچ پڑتال کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جو سنگٹھن ونگ ہے اور پارٹی کی جو کانونی یعنی ویدھائی ونگ ہے تو اس میں دونوں ہی گھٹوں کا کتنا کتنا سمرتھن ہے تو دوستو سنگٹھن ونگ یعنی جو سنگٹھن کے پتہ دکھاری ہیں اور جو ویدھائی ونگ یعنی کہ اس سنگٹھن کے ویدھائک اور سانسد ہیں تو ان سبھی کے سپورٹ کو الیکشن کمیشن دیکھتا ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی بہمت کا دعویٰ کر دے کوئی گھٹ تو الیکشن کمیشن اسے کیسے اسطحپت کرتا ہے ارثات اسے کیسے مانتہ دیتا ہے تو یہاں پیناو آیوگ کا کہنا ہے کہ وہ پہلے پارٹی کے سمویدھان کو پوری طریقے سے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس سمویدھان کے انصار اس کے آفیس ویرر یعنی جو پدہ دیکھاری ہیں تو ان کے بارے میں وہ ویچار مرش کرتے ہیں تو جو کوئی بھی سنگٹھن کے پدہ دیکھاری ہوتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس گھٹ کی طرف ہیں اور ساتھ ہی سنگٹھن کے پدہ دیکھاری ان کے صدد سے اور جتنے بھی پرتنیدی ہوتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ویرودی پکشا نکال آیا ہے پارٹی میں اس کے کتنے سمرتھک ہیں ساتھ ہی جو اس کے کانونی ونگ یعنی کی ویدھائی ونگ ارثات کی سانسد اور ویدھائک ہوتے ہیں تو ان میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کتنے سانسد اور ویدھائک جو ہیں تو وہ ویرودی گھٹ کے کھیمے میں آ چکے ہیں لیکن دوستو دھیان رکھئے گا کہ ان ہر چیچ کے لیے ان سانسد و ویدھائکوں پدہ دیکھاریوں اور ممبروں ان سب ہی کو ایک خلف نامہ یعنی ایفیڈیوٹ جو ہوتا ہے وہ دینا پڑتا ہے اور اسی کے آدھار پر چنانوائیوگ یہ تیہ کرتا ہے کہ کس کے پاس زیادہ بہمت ہے اگلا سوال یہ ہے کہ جب چنانوائیوگ یہ ساری خوجبین اور جانچ پڑتا لیکن بار پوری ہو جاتی ہے تو وہ اس پر کس پرکار سے نرنے دیتا ہے تو جو چنانوائیوگ ہے تو وہ کسی بھی ایک گھٹ کو ایک ادھکرط پارٹی مان سکتا ہے یعنی کی پارٹی کا جو سب کچھ ادھکرط ہے اس کا چنانوچن اس کا نام وہ اس گھٹ کو دے سکتا ہے جبکہ اس کو اس بات کا بھروسہ ہو جائے کہ اس کے پاس سنگٹھین کے پتہ دھکاریوگ یعنی سنگٹھین ونگ اور سانسدو ویدھائی کو یعنی کی ویدھائی ونگ کا زیادہ تر سمرتھن پرابت ہے اور ساتھ میں ایسے میں جو دوسرا گھٹ ہوتا ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو یعنی اپنے گھٹ کو کسی دوسری پارٹی دوسرے چنانوچنے کے نام سے پنجی کرت کرا لے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بھی گھٹ کو بہومت ملتا نہ دکھائی دے ارثات اگر یہ چنانو آیوگ کو بھروسہ نہ ہو پائے کہ کسی بھی گھٹ کو بہومت ہے یا نہیں تو ایسی استھیتی میں کیا ہوگا تو ایسی استھیتی میں جو چنانو آیوگ ہے تو اس پارٹی کا جو چنانوچن ہے اس کو وہ جفت کر لے گا اس کو فریز کر دے گا یعنی اس کو بند کر دے گا اور اس کے بعد باقی جو گھٹ ہیں دونوں ان کو یہ کہے گا کہ وہ اپنے پارٹی کے نام میں کوئی پریفکس یا سفکس یعنی کوئی پرتے یا اپسرگ اتیادی جوڑ کر کے جیسے نو سماجوادی پارٹی یا سماجوادی پارٹی اکھلیش ملائم ایسا کچھ کر کے وہ اپنی ایک نئی پارٹی کا نام بنا لیں اور ان کو وہ دونوں الگ الگ چنانوچن ایلوٹ کر دے گا دوستو ایسا بہت پہلے ہوا تھا اندرہ گاندی جب تھے تو کانگریس میں ٹوٹ ہوئی تھی تو ایک بنی تھے کانگریس آئی جو اندرہ گاندی کی تھی اور دوسری بنی تھی کانگریس او جو بانکھیوں کی تھی اور دوستو یہ بھی یاد دلا دوں کہ اسی دور میں جو کانگریس تھی تو اس کو ہاتھ کے پنجے کچھنوچن اندرہ گاندی کو دیا گیا تھا دھیان رکھئے گا دوستو کہ اس کے پہلے جو کانگریس کچھنوچن تھا وہ تھا کہ دو بیل ہوا کر دے تھے اور کسان ان دونوں بیلوں سے ایک کھیت جوترا ہوتا تھا تو کھیت جوتے ہوئے دو بیل اور ایک کسان یہ پارٹی کا پہلے کانگریس پارٹی کا چناؤچن ہوتا تھا نہرو کے دور میں اگلا سوال یہ ہے کہ کیا سماجبادی پارٹی میں چل رہے ہیں جھگڑے پر نرنے لے پانا چناؤایوگ کے لیے ترنت نرنے لے پانا کیا سمبھاؤ ہے تو اس کے لیے چناؤایوگ نے کہا ہے کہ جب تک وہ پریاب سامگری اس بات کو نرنے دھارت کرنے کے لیے جھٹا نہیں لیتا ہے تب تک وہ کوئی نرنے نہیں لے گا اور تب تک کے وقت کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اس چناؤچن کو فریچ کر دے یعنی بند کر دے اور جو بھی دونوں پکش ہیں ان کو یہ کہے کہ ابھی وہ کوئی کام چلاؤچن لے کر کے ہی اپنا پرچار کریں اگلا سوال یہ ہے دوستو کی جو پرس پر بیرودی گھٹ ہیں اگر بھاویش میں چل کے کبھی سلا کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو چناؤ آیوگ کا یہ کہنا ہے کہ ایسی ستی میں وہ چناؤ آیوگ کو سمپر کر سکتے ہیں اور چناؤ آیوگ پھر سے انہیں اسی ایک سنگٹھت پارٹی یعنی ایک پارٹی کے روپے مانتہ پردان کر دے گا تو دوستو اس طریقے میں نے آپ کو سمجھایا کہ اگر کسی پارٹی میں دو گھٹوں کی بیچ جھگڑا ہو جائے اور دونوں ہی اس بات کا دعویٰ کرنے لگیں کہ جو پارٹی ہے اب ان کی ہے تو ایسی ستی میں چناؤ آیوگ کہ اس پرکار سے پارٹی کا ادھکرط اترادھکاری کسے مانے گا اس بات کی پوری چرچہ میں نے یہاں پر کیے تو آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ مجھے جرور بتائیے گا تو چلیے آگے آج ملیں گے دہ ہندو کے ہندیانواد کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیباد